السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں ایک اور ویڈیو ہلوے کی ویڈیو کے ساتھ حاضر سب سے پہلے بولی کا دودھ ایک کلو دو کپ بیسن دو کلو کہہ رہی ہوں سوری مو سے نکل گیا ایک کپ چینی بادام اور کھوپرا اور دیسی کی آپ اس میں پیستہ بھی ڈال سکتے ہیں آخروٹ بھی ڈال سکتے ہیں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے آپ وہ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے بولی والے دودھ کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کو وہ کرنا ہے خوش کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس کی کنٹنسٹی آہستہ آہستہ گاڑی ہوتی جا رہی ہے اور بولی والا دودھ پنجاب والوں کو تو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ بولی والا دودھ کون سا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کافی گاڑا ہوتا جا رہا ہے اور یہ دودھ اس تھمہ جن کو دمہ جس کو دمہ بھی کہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ حلوہ ان کے لیے بھی ایک بہت اچھی چیز ہے اس میں جب یہ گاڑا دیکھیں اس پوزیشن میں آ جائے تو پھر اس میں ہم نے دیسی گھی ڈال کے اس کے جو باقی کا موسٹر آئیز ہے باقی کا جو پانی ہے وہ خوش کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل وہ ہو گیا ہے خوشک ہو رہا ہے جب بلکل خوشک ہو جائے گا تب ہم اس کا ایک طرف الگ کر کے رکھ لیں گے اس میں سے نکال لیں گے اور آگے کا پروسس شروع کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل بہت اچھے سے ہو گیا ہے اور سردیوں میں تو حلوے ویسے بھی بہت مزے کے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے اور مجھے انسٹراغرام پہ بھی فالو کر لیں یہ دیکھیں جب اس پوزیشن میں آ جائے گا تو اس کو پھر ہم الگ سے یہ ڈش میں نکال لیں گے اور مجھے مجھے کہہ رہی ہوں میں اب آگے نا یہ کڑائی میں اسی کڑائی میں دیسی گی ڈال کے نا خلوے میں ویسے بھی تھوڑا زیادہ ڈلتا ہے دیسی گی ڈال کے اب اس میں اس کو گرم ہونے دیں گے دیسی گی کو اور دوسری سائی پہ ہم ایک پین میں ایک کپ چینی جو لیئی تھی وہ ڈالیں گے اور ون تھرڈ کپ ون تھرڈ کپ پانی کا ڈال کے اس کی چاشنی بنانے رکھتے ہیں ایک کپ چینی کی مطلب ایک یہ پیالی لیتھی چینی کی اور اب اس کا ون تھرڈ ڈال کے پانی کی چاشنی بننے رکھتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہمارا بھی وہ جو گھی گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے بیسن دو کپ جو لیا تھا ہم نے اس کو بھونیں گے ہلکی درمیانی آنچ پہ بھونیں گے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یہ بہت مزے کا ہلوہ بنا تھا بہت ڈیفرنٹ ایسی ریسپی آپ نے یوٹیوب پہ پہلے نہیں دیکھی ہونی اس ایسے ہلوے کی اب یہ دیکھیں یہ بیسن تھوڑا گولڈن ہو گیا اس کو تھوڑا سا اور پھونیں گے اور یہاں پہ نا یہ میری امی کی ریسپی ہے تو ان کو نا تھوڑا گھی کم لگ رہا تھا تو انہوں نے اور گھی ایڈ کیا اس میں نا تھوڑا سا بیسن کے اندر اب اس کو ہلکا سا اور بھونیں گے اور پھر اس میں ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ممونی ہے اب اس میں یہ جو ہم نے کھویا بنایا تھا بولی والے دودھ کا وہ ایڈ کی ہے اب اس میں بادام ایڈ کریں گے اور کھوپرا ایڈ کریں گے آپ اس میں پستا بھی ایڈ کر سکتے ہیں آخر اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شمش بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہ اس کو مکس کر کے تھوڑا سا نا یہ اب اس میں کھوپرا ایڈ کر رہے ہیں سردیوں کے موسم میں تو ایسے ہلوے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اب اس میں ہم چاشنی ایڈ کریں گے اچھا چاشنی جادتے ساتھ ہی ہم نے آگ چلے کی بند کر دینی ہے چاشنی کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر ایڈ کریں یہ اس کو ایڈ کر دیا ہم نے اور چلے کی آگ بند کر دی اب اس کو پہلے تھوڑا سا ہم اچھی اسے مکس کر لیں گے پھر تھوڑی آگ جلا کے بس دو منٹ کے لیے اس کو نا جس سے کہتے ہیں کہ یک جان کرنا تھوڑا سا مکس اپ اچھی طرح کرنے کے لیے ہم دو منٹ کے لیے آگ جلائیں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیں اور اس کا ہینڈل میں اینڈ پہ بھی دے دوں گی اور ڈیکسٹرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور ساتھ اگر آپ پنجیری کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ پہلے ہی اپلوڈ ہے آپ ضرور چیک کیجئے گا وہ بھی بہت مزے کی بنی تھی اور میں ضرور میں اس کا لنک بھی اس ڈیکسٹرپشن باکس میں ڈال دوں گی یہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اب اس باقی بچے بادام اور پستے سے گارنش کریں گے اللہ حافظ